یہ الزامات بہت زیادہ پرانے ہیں پاکستانی میڈیا کو پہلے بہت کچھ ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا جتنا ہو سکا ہو سکا جس قسم کا وہ دور تھا جس قسم کی اس وقت پابندی آتی بڑاچ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آپ نے بہت ساری چیزیں تفصیل سے بتائی ہیں یہ نوبت یہاں تک کیسے آتی ہے کہ آپ جس جاوید اقبال کی ویڈیو بناتی ہیں یا پھر آڈیو ان کی ٹیپنگ کرتی ہیں کیوں نوبت آئی آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہی کیوں تھا کیسے آپ دونوں رابطے میں آتے ہیں کیونکہ ایک عرصے تک جب بھی ہم ترجمہ نیپ سے پوچھتے تھے تو وہ آپ لوگوں کو آپ کو اور آپ کے میاں کو ایک بلیک میلر گروپ کہتے تھے پھر کہتے تھے ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کیس آگے بڑھ رہا ہے یہ سبجنس معاملہ ہے آپ ان کے رابطے میں آ بھائی ہی کیوں تھی کیا بجاتی سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے مجھے میری آواز بلند کی اس ٹائم بھی جس وقت یہ سب میڈیا خاموش تھا اور کوئی میرے بارے میں بول نہیں سکتا تھا اور باقی میں آپ کو سائے ڈیٹیل بتاتی ہوں سب سے پہلے میں جو ہوں 2017 میں ان کے آفیس گئی تھی میسنگ پرسن کمیشن میں اپنے ہزبینڈ کی چچی کی میسنگ ریپورٹ کروانے کے لیے میں اور میرے ہزبینڈ تھے اس پہ اپلیکیشن میں میرا بھی نمبر تھا اور ہزبینڈ کا بھی تھا تو انہوں نے وہاں سے میرا نمبر لیا اور میرے ساتھ رابطے سٹارٹ کر دیے اس کے بعد یہ انہوں نے وقتاً فا وقتاً مجھے بلانے کی کوشش کی بلاتے رہے آفیس میں بلاتے رہے اور آوٹ آف آفیس مطلب اپنے کسی پرائیویٹ پلیسز پر بھی بلاتے رہے لیکن میں آفیس اس کے علاوہ نہیں گئی آفیس کے علاوہ آفیس ان سے جتنی دفعہ ملاقات وہیں پہ ہوئی اور یہ ویڈیوز بنانے کی مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب یہ ہیرسمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تو میں نے ان کو ایکسپوس کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بنائی اور کیونکہ ایک اتنی بڑی انسٹیٹوشن کا ہیڈ بیٹھی ہیں تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ اگر ان کے پاس کوئی سائل جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ساری ویڈیوز بنائی اور جہاں تک آپ کا سوال ہے نوازش صاحب کا کہ وہ ہمیں بلیک میلر گروپ کہتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نوازش صاحب نے ہمارے ہی ہمیں یوز کر کے ہماری ویڈیوز کا فائدہ اٹھا کے ایکسٹینشن بھی لی چیئرمن سے اور اگر ہم بلیک میلر تھے تو یہ نوازش صاحب جھنگ میں ہمارے پاس کیوں آئے ہمارے پاس کیوں بیٹھے ہمارے منتیں ترلے کیوں کرتے رہے کہ آپ چیرمن سے صلاح کریں اور اسی چیز کو بیس بنا کے انہوں نے اپنے آگے ایکسٹینشن لی یہ کیونکہ یہ نوازش صاحب میں میں عبام کو بتا دوں آپ بات کر رہی ہیں جو ترجمان ہیں نیاب کے نوازش صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ چیرمن نیاب سے صلاح کر لے جب یہ معاملہ چل رہا تھا سارا کسارا جی شاہزیب یہ جھنگ آئے تھے میرے پاس دو تین دفعہ تھے ایک دفعہ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے میری حضبین ان سے ملتے رہے ہیں وہاں پہ ان کے کوئی مشترکہ دوست تھے وہاں پہ انہوں نے بلوایا تھا وہاں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی اور یہ بار بار اسی بات پہ انسسٹ کرتے رہے کہ آپ جو ہے وہ چیرمن کو افی ڈیوٹ دے دے دیں ان سے صلاح کر لیں آپ کے کیس ختم کرتے ہیں اگر میں بلیک میلر تھی جیسے کہ انہوں نے ایک وہاں پریس ریلیس جاری کی تھی ان کی طرف سے جاری ہوئی تھی تو ان کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور اگر یہ بلیک میلر کے ساتھ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ کوشش کرتے رہیں صلاح کی پیشکش کرتے رہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ بلیک میلر یہ تھے یا بلیک میلر میں تھی بلیک میل کر کے ویڈیو کو انہوں نے اپنی ایکسٹینشن لی تو بلیک میر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون تھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہر دو معاملہ سامنے آ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جو پہلا رابطہ ہوتا ہے چیرمن نیب کے ساتھ آپ تو جو وہ بطور سربراہ میسنگ پرسن کمیشن ہے اس میں آپ نے کمپلین کی تھی جس میں آپ کا اور آپ کے میاں کا نمبر بھی تھا وہاں سے نمبر اٹھایا چیرمن نیب نے اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا یا آپ کا مقدمہ ہے وہ تو یہ کہہ ہمیں جب ہم رابطہ کرتے تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ آپ کے اوپر نیب کا مقدمہ ہے اور آپ ایک بل خلاف ہو رہی ہے تو اگر آپ کا رابطہ مسنگ پرسنٹ کمیشن کی حیثیت سے ہوا تھا تو آپ کا نیب میں کیس کیسے بن گیا سرم نیب میں میں سب سے پہلے کمپلین لے کے گئی تھی ایک موڈل ٹون چنیورٹ سوسائٹی کی میرے ہزبین نے فائل پرچیز کی جو بعد میں پتا چلا کہ وہ بوگس تھی اس کی کمپلین ہم نے اور بھی میرے ساتھ کافی سارے فیکٹیز تھے ہم نے کمپلین پرورڈ کی نیب میں وہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں گئی وہاں سے جو ہے وہ ہم میں بھی ہم پیش ہوئے جب کلی کی چہری سٹارٹ سٹارٹ میں ہوتی تھی نیب میں اور لیکن میرے اوپر یہ کیس کیسے بن گیا مجھے پتہ نہیں چلا اعلی میں مدائی تھی اور مجھے مولزم بنا دیا گیا اور یہ کیس میرے اوپر اچانک سے بنا مجھے کوئی کال اپ نوٹسز نہیں بھیجے گئے جو کہ اس اوپ ہے نیب کی اور انکوائری نہیں ہوئی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے خلاف یہ تب کس بنا جب میری چیئر میں نیب سے لڑائی ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے کر لیں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں میں ایک طاقتور سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں پاس بہت طاقت ہے تو میں نے انکار کر دیا تھا اس کے بعد رات و رات سارا معاملہ کیسے ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں پندرہ تاریخ کو ریسٹ ہو گئی اور پندرہ ہی تاریخ کے وارنٹ ایشو ہوئے تھے پندرہ ہی تاریخ کو سائن ہوئے اتنی جلد بازی میں سب کچھ کیسے ہوئے سر مجھے اس چیز کا نہیں پتا یہ نیب جواب دے گی مگر یہ نوبت کیوں آئی کہ انہیں یہ کہنا پڑا آپ سے کہ میں بہت طاقت پر شخص ہوں بہت طاقت پر کرسی پر بیٹھا ہوں اور پھر آپ کی گرفتاری ہو گئی اور آپ کا مقدمہ بن گیا یہ نوبت کیوں آئی یہ تعلقات کیوں خراب اس نیچ پر پہنچے آپ کے ان کے ساتھ شازیب انہوں نے مجھے کالز اور ویڈیو کالز کا اور بلانے کا سلسلہ جب جاری رکھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر لی یہ اگر آپ حیرسمنٹ سے باز نہیں آئیں گے یا مجھے تنگ کرتے رہیں گے مجھے اس طرح ڈیفرنٹ پلیسز پر بلاتے رہیں گے کیونکہ میں آفیس کے علاوہ اور کہیں نہیں آسکتی وہ بھی اپنے کیس کے سسیم اگر کوئی کام ہے تو مجھے آفیس سے کال آئے گی تو میں آوں گی انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا کوئی ڈی ایچ ایم میں فلیر تھا وہاں مجھے بلانا چاہ رہے تھے تب میری ان سے لڑائی ہوئی میں نے کہا کہ میں نہیں آسکتی انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی میں بہت طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں تو نیکس ڈی میرے ساتھ یہ ہو گیا اور پھر آپ کی اور آپ کے جو میاں کی گرفتاری ہے اس کے دوران کیا ہوا آپ لوگوں کو کیا کہا گیا کیا ہوا کیس کے معاملات کیا ہوئے آپ کے خلاف جو تھا شاہزیب اگر میرے خلاف کوئی کیس تھا تو انویسیگیشن ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے جب مجھے یہ ریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں یہاں سے انہوں نے کوئی ٹرانزیٹ ریمانڈ نہیں لیا اور میرے کیس میں جگہ جگہ پہ اللیگیلیٹیز ہیں جگہ جگہ پہ جو کہ میں وقتاً فوقتاً یہ کوٹس میں بھی بتاتی رہی ہوں اور میڈیا پہ بھی بتانے کی کوشش کرتی رہی ہوں میرے مجھے ٹرانزیٹ ریمانڈ نہیں لیا کہ سب سے پہلے اس کے بعد جب یہ صبح پندرہ کی رات مجھے ریسٹ کرتے ہیں سولہ تاریخ کی شام کو جا کے انہوں نے مجھے کوٹ میں پیش کیا تو جج نے وہ فائل اٹھا کے جو میرے آئیو تھے ان کے موں پہ ماری اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی آپ اس کس کیس میں اس لیڈی کو اٹھا کے لائیں ان کا کوئی کیس ہے نہیں مجھے انہوں نے ریمانڈ لینے کی بہت کوشش کی جج نے میرا ریمانڈ ریفیوز کیا مجھے جوڈیشل کیا میرے ساتھ جو بھی بدتمیزی انہوں نے نیب آفیس میں کی وہ ایک الگ کہانی ہے جو کہ آج میں نے پی اے سی میں بھی ساری بتائی ہے اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی فیفٹی ڈیس کا ریمانڈ میرے ہزبین نے کاٹا اور اس ریمانڈ میں کچھ بھی نہیں پوچھا گیا صرف میری ویڈیوز دکھائی گئی ان کو منٹل ٹورچر کیا گیا ان کو کرنٹ لگائے گئے ان کے لیے کرنٹ گن جو ہے وہ سپیشل گھری دی گئی تھی جس کے بھی میرے پاس ثبوت ہیں اور وہ میں کمیٹی میں انشاءاللہ دوں گی اور اس کے بعد آئیو یہاں تک بھی انہوں نے بس نہیں کیا جو میرے آئیو تھی امران ڈوگر وہ جیل میں بھی آ کے مجھے حراسہ کرتے رہے اور اس پورے ڈیورنگ میں چیرمن نیب میرے ساتھ رابطے میں رہے میں جب بھی جیل سے باہر آئی کورٹ میں تو انہوں نے مجھے کال کی میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے یہی تسلیہیں دیتے رہے کہ آپ پریشان نہ ہوں یہ کیس ختم ہو جائے گا میں غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کو اٹھا لیے ایون میری مدر کو انہوں نے آفیس میں بلایا اور ان سے بھی معافی مانگی کہ انشاءاللہ طیبہ جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں یہ غلط کیس ان پہ بنے تو جب یہ ساری معذرت کر رہے تھے تو اس کے ساتھ کیا ان کی طرف سے کچھ مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اگر آوڈیو ویڈیو ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور بات ختم کی جائے کیا ہو رہا تھا شازیب یہ ویڈیو آڈیو اگر میں کسی کو دینا چاہتی تو میں دے سکتی تھی میں آؤٹ کرنے کا میرا دل ہوتا تو میں آؤٹ بھی کر سکتی تھی جب مجھے پکڑا گیا یہ ویڈیو آڈیو میرے گھر والوں کے پاس تھی میں اس وقت بھی دے سکتی تھی میں نے یہ کہیں پہ سیف کی تھی لیکن میں نے نہیں دی مجھے ڈی جی نیب نے یہ بھی آفر کی میرے ہزبینڈ کو کہ آپ چیرمن نیب کے گینسٹ بیٹھ کے مارے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں یہ ویڈیوز آنئر کرتے ہیں اس وقت بھی میرے ہزبینڈ نے یہ ویڈیو آؤٹ نہیں کی یہ ویڈیوز میں نے سیٹیزن پورٹل میں جا کے دیں وہ بھی تنگ آ کے ہیرسمنٹ سے اور ایف آئی آر سے میں نے یہ وہاں پہ دیں کہ شاید مجھے یہاں پہ انصاف ملے گا اور میرے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ شاید مجھے اب انصاف مل جائے لیکن اس کے ابھی نتیجہ آپ کے سامنے ہیں میں یہ پورٹل والی بات پر آتا ہوں بھٹ آپ کو یہ ڈی جی کس ڈی جی نیب نے کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں عوام کو شازیب ڈی جی شہزاد سلیم نے انہوں نے کہا کہ آپ چیرمن کے اگینسٹ پریس کانفرنس کر رہے جس وقت میرے ہزبنڈ ریمانڈ پہ ان کے پاس تھے فیفٹی ڈیز کا ریمانڈ تھا ان کا تو اس ڈیورنگ میں انہوں نے ان کو آفر کی تھی مگر آپ نے تو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان پر بسلوکی کا بہت زیادہ الزام لگایا ہے اور جو جو ظاہر ہے وہ الزامات ہیں وہ بہت ہی زیادتی والے الزامات ہیں جو جو آپ کی طرف سے لگائے گئے کہ آپ کے ساتھ ہوا تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں جب میں جو فرسٹ ڈی میں گئی تھی اس وقت انہوں نے ساری باتیں کی میرے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی جو میں نے آج پی اے سی میں بھی بتائیں انہوں نے میرے ساتھ بتتمیزی کی کوئی لیڈی ان کے پاس نہیں تھی جو میرا انویسٹیگیٹ کرتی وہاں پہ سارے میل تھے ان کے سامنے میرا دپٹہ کھینچا گیا مجھے برہنہ کیا گیا اور میری ویڈیو بنائی گی جو ویڈیو بعد میں بناتے رہے میرے ہزبینڈ کو دکھاتے رہے یہ ویڈیو والی بات پریس کانفرنس کی بات انہوں نے ڈائریکٹ میرے سے نہیں میرے ہزبینڈ سے کی تھی وہ بات میں کی تھی جب میں جیل چلی گئی تھی اور وہ ان کے پاس ریمانڈ پہ تھے اس وقت ان کو یہ آفر دی گئی کہ ہم آپ کا کیس بھی ختم کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں صرف یہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اور نیرگری